بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اہم خبروں تجزیہ اور تفسرے کے ساتھ آج کی ویلوگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں رسنا آج کی ویلوگ میں تین بڑی ڈیولپمنٹس ہیں امپورٹنڈ ڈیولپمنٹس ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے سب سے پہلی بڑی خبر تو یہ ہے کہ چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق کے خلاف ایکشن شروع معاملہ یہ کیا ہے کیا گیا لیکن کل اس معاملے کے اوپر بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور اب یہ والا معاملہ بھی ٹیک اپ ہونے جا رہا ہے کچھ اہم ترین اور ایکسکروزیف ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوسرے نمبر پر ناظرین چیف جسٹس کاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک بڑی غلطی کا اطراف کیا گیا ہے اور نو مئی کے اوپر چیف جسٹس کاضی فائز عیسیٰ نے جو خاموشی ہے وہ پہلی مرتبہ توڑی ہے اس پر بھی کچھ اہم ترین ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سپریم کورٹ میں اس وقت کیا چل رہا ہے ایکسکروزیف معلومات ہیں اس حوالے سے اور آخر میں ناظرین عمران خان صاحب کی جو زمانت ہے اس زمانت پر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑی ڈیولپمنٹ بالآخر سامنے آ چکی ہے عمران خان صاحب کی زمانت کا کیا ہوگا سپریم کورٹ میں کیا ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اس کی بھی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے تو ناظرین نے جو خبر ہے وہ آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کرتا چلوں کہ آج کے دن عمران خان صاحب کے جو مقدمات ہیں مختلف ان کا کیا بنا جو عمران خان صاحب کا جیل ٹرائل چل رہا تھا کل چونکہ جو ٹرائل روکنے کا یا سٹیت دینے کا حکم دیا گیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے اس کے بعد آج کی جو جیل کی سماعت تھی وہ بغیر کاروائی ملتوی کی گئی اور یہ کاروائی ملتوی کی گئی ہے بائیس تاریخ تک یعنی کہ منڈے سے نیکس ڈے تک برخواد سے میں چیک کرتا ہوں کہ منڈے کے بعد کون سا جو دن ہے وہ بنتا ہے آج ہو گئی اور جی سوری اکیس تاریخ تک جو کاروائی ہے وہ ملتوی کی گئی ہے کیونکہ منڈے والے دن تو اسلامباد ہائی کورٹ میں دوبارہ سے وہ جو سائفر ٹرائل اور سٹے والا معاملہ ہے وہ دوبارہ سے ٹیک اپ ہونا ہے اور اسی دن فیصلہ آ جائے گا کہ اس ٹرائل کو کس طرح سے آگے لے کر جانا ہے یا یہ ٹرائل نہیں چلایا جانا تو آج کی جو جیل میں کاروائی ہوئی ہے وہ بغیر اس کے اوپر کوئی بھی ڈیولپنٹ نہیں ہوئی اور بغیر کاروائی اس فیصلے کی وجہ سے اس کو ملتوی کیا گیا ہے جو اوفیشل سیکرٹ ایک کے تحت قائم یہ خصوصی عدالت ہے اس نے مانا ہے کیونکہ اس میں جو سنگل بینچ چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ چار ہفتوں کے اندر آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے تو اس میں یہ بحیس آگئی تھی کہ اب یہ سٹے والا مانا جائے گا یا کنکلوڈ والا جو فیصلہ ہے آمیر فاروق صاحب کا وہ مانا جائے گا تو اس میں پھر آج جو بغیر کاروائی ملتوی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو دو رکنی بینچ جس نے سٹے دیا تھا اس کیس میں اس کا جو فیصلہ ہے وہ مانا گیا ہے وہ پریویل ہوا ہے تو بہرحال ایک تو یہ ڈیولپمنٹ تھی دوسری بڑی ڈیولپمنٹ اسلامباد ہائی کورٹ سے یہ ہے کہ نواز شریف کی جو اپیلیں ہیں جن میں خیر ان کو زمانت بھی مل گئی وہ بھی دوبارہ سماعت کے لئے مقرر ہوئی ہیں اور اکیس تاریخ کو ہی یہ اپیلیں بھی سماعت کے لئے مقرر کی گئی ہیں یعنی کہ منگل والے دن ہی نواز شریف کی بھی اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ دو اپیلیں ہیں پھر اسی طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو عمران خان صاحب نے زمانت کے لئے درخواست دائر کی تھی وہ درخواست بھی بائیس تاریخ کو سماعت کے لئے مقرر کر لی گئی ہے بلاخر جو آج چونکہ فرائیڈے بھی ہے اور جو کاسلس جاری ہوئی ہے اس کاسلس کے مطابق عمران خان صاحب کا زمانت کا جو کیس ہے وہ سماعت کے لئے مقرر کر لی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور تین رکنی بینچ ہی ہوگا جو کہ عمران خان صاحب کا کیس سنے گا اس بینچ کی سربراہی جسٹس سردار تاریخ مسعود کے پاس ہے جسٹس یہیہ آفریدی اس میں دوسرے جاج اور پھر اس کے بعد جسٹس آئیشہ ملک جو ہیں وہ اس میں تیسری جاج یعنی کہ تین رکنی یہ بینچ ہے جو کہ اس کیس کی سماعت بائیس تاریخ کو کرے گا تو بالاخر ایک بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہو گئی ہے اور ایک بڑی خبر بھی ہے عمران خان صاحب کے لئے کہ ان کی جو درخواست ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سماعت کے لئے مقرر جو ہے وہ کر لی ہے اور اس کے لئے بقیادہ طور پر جو بینچ ہے وہ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے ٹرائل چیلنج کرنا یعنی کہ ٹرائل کو خارج کرنا اور شام حمود قریشی کی زمانت کی جو درخواستیں ہیں ان کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ سامنے نہیں آئی کہ وہ کب کے لئے مقرر ہوئی ہیں لیکن آج کا دن چونکہ کاز لسٹ جاری ہوتی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے تو ابھی جتنی کاز لسٹ آئی ہے اس میں عمران خان کا مقدمہ ہے تو امکان ہے کہ یہ دونوں مقدمات بھی نیکسٹ ویک میں سماعت کے لئے مقرر ہو جائیں لیکن ابھی تک کی جو کاز لسٹ ہے اس کاز لسٹ کے مطابق صرف عمران خان صاحب کی زمانت کا ہی جو کیس ہے وہی سماعت کے لئے مقرر ہوا ہے دوسرے طرف ناظرین چیف جسٹس کازی فائد عیسیٰ کی جانب سے فیضاباد دھرنا عمل درامد اور اس کے اوپر جو نظر سانی درخواستیں تھیں یہ کیس تو نمٹا دیا گیا خیر ابھی الیکشن کمیشن کا جواب آنا ہے لیکن اس کا جو لاس سماعت کا حکم نامہ تھا جس میں شیخ رشید نے اپنی درخواستیں واپس لئے ان کو خارج کیا گیا وہ حکم نامہ چیف جسٹس کازی فائد عیسیٰ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اور اس حکم نامے میں کچھ غلطیوں کا بھی اطراف کیا گیا ہے اور نو مئی پر بھی جو خاموشی ہے وہ توڑی گئی ہے یہ حکم نامہ بڑا امپورٹنٹ ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر اس کو آپ کے میں فردر ڈیٹیلز کی جانب جاتا ہوں اچھا اس میں سب سے پہلے تو جی یہ حکم نامہ جاری کیا گیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ عدالتی فیصلے میں ماضی کے پرتشدد واقعات کا حوالہ دے کر مستقبل کے لئے وارننگ جو ہے وہ دی گئی ہے تقریبا پانچ سال گزرنے کے باوجود حکومتوں نے فیضاباد دھرنا فیصلے پر عمل درامد نہ کیا تو یہ ایک حکومت کو بھی اس میں چیف جسٹس کازی فائد عیسیٰ صاحب نے کہا کہ چار پانچ سال ہو گئے فیضاباد کا یہ فیصلہ تھا لیکن اس کے اوپر عمل درامد جو تھا وہ نہیں کیا گیا اور اسی کے ساتھ ہی انہوں نے اٹیچ کر دیا نو مئی کو اور اس خوالے سے انہوں نے کیا کہا نظر ثانی درخواستے سماعت کے لئے مقرر نہ ہونے کے سبب عدالتی فیصلے پر عمل درامد نہ ہوا فیضاباد دھرنا فیصلے کے تناظر میں نہ کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا نہ ہی پرتشدد احتجاج پر احتساب ہوا اور اس کا نتیجہ تن کیا ہوا قوم کو نو مئی کے واقعات دیکھنا پڑے تو نو مئی کو بھی فیضاباد اور جو چیف جسس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے ماضی میں فیصلہ دیا تھا اس پر انہوں نے کہا جی کہ ایک تو یہ مقرر نہیں ہوئی چار پانچ سال سے اپیلیں اور پھر یہ درخواستیں اور پھر مقرر نہ ہونے کی وجہ سے یہ عمل درامد بھی اس کے اوپر نہیں ہوا اور نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ نو مئی کے جو واقعات تھے وہ پھر دیکھنا پڑے تو یہ چیف جسس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے جو ہے وہ نو مئی کے حوالے سے پہلی مرتبہ جو اپنی خاموشی ہے وہ اس پر توڑی ہے پھر دوسری طرف اس پر کرٹیسزم بھی چیف جسس قاضی فائد عیسیٰ کے فیصلے کے اوپر یہ بھی ہو رہا ہے کہ وہ اپنے فیصلوں میں بجائے اس کے جو ان کے سامنے چیزیں موجود ہوں ان کے اوپر لکھنے کہ وہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کسی پاکستان تحریک انصاف کے معاملے سے جو ہے وہ جوڑ دیتے ہیں اور پھر اس کو بھی ساتھ لے آتے ہیں جس طرح سے وہ نوے دن انتخابات والا معاملہ تھا اب وہ اس معاملے میں عمران خان نے جو اسیمبلیاں توڑی تھی صدر نے پھر جو کچھ کیا تھا اور وہ سارا میٹر بھی اس کے اندر لکھا گیا اور کہا گیا جی کہ یہ درست نہیں تھا وہ جو سارا عمل کیا گیا تو اس فیصلے میں وہ بھی کہا گیا تو اسی طرح اس فیصلے کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے برحال دوسروں کے لئے مثال قائم کرتے ہوئے یہ عدالت سپریم کورٹ میں کی گئی حیرہ پھیری کو تسلیم کرتی ہے اب ناظرین یہ جو سپریم کورٹ میں حیرہ پھیری کو تسلیم کرنا ہے یہ معاملہ اس طرح سے کی جو تین چار سال تک یہ درخواستیں نظر ثانی کی جو تھی یہ مقرر نہیں ہوئی اس پر انہوں نے یہ ایکسپٹ کی ہے غلطی کہ سپریم کورٹ یا عدالت یا سپریم کورٹ کی جو حیرہ پھیری تھی اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور ایک قسم کے چونکہ ماضی میں تو چیف جسٹس کے پاس اختیار تھا کہ وہ سماعت کے لئے مقرر کریں تو ان کے اوپر بھی ایک یہ انہوں نے انڈیریکٹلی چیف جسٹس امر اطاب بندیال تھے چیف جسٹس گلزار احمد تھے چیف جسٹس آسیس سعید خوصہ تھے کیونکہ انہی کا یہ جو سارا ٹینیورت تھا یہ اس دوران گزرا تو ان کے اوپر بھی انہوں نے انڈیریکٹلی یہ چیز کہتی کہ یہ غلطی ہے کہ ان درخواستوں کو سماعت کے لئے کیوں مقرر نہیں کیا گیا اور یہ مسلسل چیف جسٹس پاکستان قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اپنی کورٹ میں بھی مسلسل یہ کئی مقدمات میں وہ یہ ریمارکس دے چکے ہیں کہ اتنے عرصے بعد جو اپیلیں ہیں جو درخواستیں ہیں وہ چار سال پرانی ابھی جا کر کیوں سماعت کے لئے مقرر ہو رہی ہیں تو بہرحال اس کے اوپر یہ انہوں نے ایکسپٹ بھی کیا اور انڈیریکٹلی جو ہے وہ جو ماضی کے چیف جسٹس صاحب تھے ان کو بھی کہا اور پھر یہ بھی کہا جی کہ سپریم کورٹ میں کی گئی ہیرہ پھیری کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں یعنی کہ اس کو ہیرہ پھیری سے جو تشبیح ہے وہ دی ہے سپریم کورٹ عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لئے یہ سچ تسلیم کرتی ہے عدالت ثبوت دے گی کہ ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائی جائیں گی سچائی انسان کو آزاد کرتی ہے اور اداروں کو مضبوط بناتی ہے پاکستانی عوام سچ سے کم کسی چیز کے مستحق نہیں لازم ہے کہ ہر ادارہ شفاف اور ذمہ داری سے کام کرے تو بہرحال کہتے ہیں کہ ماضی میں تو یہ غلطیاں ہوئیں لیکن اب اس طرح کی جو غلطی ہیں وہ نہیں کی جائیں گی اور اب جو کیسیز ہیں وہ اتنے زیادہ ڈلے نہیں کیے جائیں گے بہرحال جو چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے اپنے فیصلے کے حوالے سے کہنا تھا کہ عمل درامت نہیں ہوا لیکن خیر عمل درامت تو جو چیف جسٹس مرطا بندیال صاحب کا فیصلہ تھا انتخابات کروانے کا اس کے اوپر بھی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بھی نہیں ہوئی تو بہرحال یہ ایک تفصیلی فیصلہ تھا تحریری حکم نامہ تھا جو کہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی جانب سے آج جاری کر دیا گیا ہے آخر میں ناظرین جو چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب ہیں ان کے اوپر ویسے ہی کافی سارے جو سوالیاں نشان ہیں وہ موجود ہیں اور خاص طور پر یہ سوالیاں نشان کہ عمران خان کے سارے مقدمے وہ اپنے پاس ہی لگاتے ہیں کوئی ریلیف بھی عمران خان کو نہیں ملتا اور جو کل کی ہیرنگ میں بشرا بی بی کی جانب سے بھی ایک درخواست میں جو انہوں نے کہا تھا جی کہ وہ تنہائی میں عمران خان صاحب سے ملنا چاہتی ہیں وہ درخواست تھی اس درخواست میں ادب اعتماد کا اوپن کورٹ میں وکیل نے کہا جی کہ آپ کے اوپر ادب اعتماد ہے آپ سارے کیسز آپ ہی لگاتے ہیں کسی دوسرے پینچ کو کیس نہیں دیتے تو اس پر چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب نے کہا تھا جی کہ اگر میرے میں اس پر جو فیصلہ دیتا ہوں دو تین مہینے پر لگا رہے آپ کے پاس اور آپ فیصلہ دیں اور پھر اس کے بعد بعد میں جا کر سمانت ہو جائے تو وہ دو تین مہینے پھر کدھر گئے تو بہرحال یہ خیر انہوں نے اس دوران کہا اس پر لیٹس اپ ڈیٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو بارز ہیں ان کو بھی نوٹسز جاری ہوئے ہیں کیونکہ یہ جو اتراز کیا گیا اس اتراز کے بعد یہ نوٹسز جاری ہوئے ہیں یعنی کہ پاکستان بار اس کے علاوہ جو ہائی کورٹ بارز وغیرہ کہ وہ بھی اس معاملے کے اوپر آکے معاملت کریں کہ یہ اس طرح سے جو موقف ہے وہ عدالت میں اپنایا گیا تو اس کے اوپر کیا عدالت کو کرنا چاہیے تو بارحال اس پر کیا کرنا چاہیے سابق چیف جسٹس سلامبال ہائی کورٹ جسٹس اتر من اللہ صاحب جو ہیں ان کی بڑی ایک اس حوالے سے جو مثال ہے وہ موجود ہے اور اسی طرح کا ایک مقدمہ تھا جس میں انہوں نے خود یہ اپنے ریمارکس میں کہا تھا جی کہ ہمیں بتا دیا جائے کہ ہم آپ کا یہ مقدمہ سنیں یا نہ سنیں اگر آپ کو کوئی اتراز ہے تو آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہم کسی اور بینچ کو آپ کو جو مقدمہ ہیں وہ منتقل کر دیں تو یہ جسٹس اتر من اللہ نے یہ کہا تھا اس پر ساکیب ورک صاحب ہے جنرلسٹ انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کی ہے اور یہ کہا ہے جی کہ چیف جسٹس آمیر فاروق کو جسٹس اتر من اللہ سے کچھ ظرف نام کی چیز سیکھنی چاہیے بطور جج آپ کا کنڈکٹ ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی آپ پر اتراز نہ کر پائے اور اگر کوئی بار بار آپ پر اتراز کر رہا ہے آپ ہیں کہ چمٹے ہوئے ہیں کافی سخت الفاظ انہوں نے استعمال کی ہیں برحال پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے عمران خان کے کیس ہائی کورٹ کے کسی اور بینچ کو بھیج دیں کیا ہے اسلام آمد ہائی کورٹ کے باقی جج اہل نہیں ہے سوالیاں نشان آگے انہوں نے ڈالا اور اسی پر جو انہوں نے کورٹ ٹویٹ کیا تھا ساکی بشیر صاحب کی ٹویٹ تھی کہ عمران خان کو عدالت پر اعتماد ہے یا نہیں اسلام آمد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سٹر من اللہ نے وکیل فیصل چہدری کو ہدایات لے کر بارہ مئی تک آگاہ کرنے کا حکم دے دیا اگر اعتماد نہیں تو پی ٹی آئی کے تمام کیسز کسی اور عدالت میں بھیج دیں گے اسلام آمد ہائی کورٹ تو یہ ایک ماضی کا ایک ان کا ٹویٹ تھا اور اس میں یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے کوئی مقدمات تھے تو اس پر انہوں نے کہا تھا جی چیف جسٹس تھے اس وقت اتر من اللہ صاحب کے آپ ہمیں بتا دیں ہمارے پر اعتماد دیئے تو کسی اور بینچ کو ہم بھیج دیتے ہیں تو یہی بات چیف جسٹس آمد فاروق صاحب کے حوالے سے بھی کی جا رہی ہے کہ آپ کے اوبر اگر ادب میں اعتماد ہے اعتماد نہیں کیا جارہا تو آپ یہ مقدمات کسی دوسرے بینچ کو بھیج دیں اور اس میں جو ایکزمپلز بھی دی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری جو اہاتہ عدالت سے ہائی کورٹ سے کی گئی تھی اس کو قانونی قرار دیا گیا چیف جسٹس اسلام آمد ہائی کورٹ کی جانب سے آمد فاروق صاحب کی جانب سے لیکن وہی سپریم کورٹ میں میٹر گیا اور وہ غیر قانونی ہوگی پھر اسی طرح سے ابھی موجودہ جو ایکزمپل ہے سائفر کیس کی تو اس میں چیف جسٹس اسلام آمد فاروق صاحب نے درخواستیں مسترد کی ہوئی ہیں اور کہا ہے جی کہ چار ہفتوں میں آپ کنکلوڈ کریں دوسری طرف جو دو رکنی بینچ ہے اس نے اس کے اوپر سٹے دیا اور بالکل آپوسٹ جو فیصلے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس طرح کے جو کسٹنز ہیں وہ تو ضرور ریز ہوں گے تو بہرحال اٹلیس اس معاملے کے اوپر اب یہ جو بارز وغیرہ کو نوٹسز جاری ہوئے ہیں تو ایک جو اس معاملے کے اوپر کاروائی آپ کہیں اس کا عدالتی کاروائی آپ کہیں اس کا اس طرح سے آغاز ہو گیا کہ وہ اب جو نوٹسز ہوں گے اور پھر یہ میٹر کھلے گا عدالت میں کہ جیج کے اوپر اتم اعتماد کیا جائے تو پھر وہ کیا ہوگا اس کا وہ مقدمات سنے گا وہ مقدمات نہیں سنے گا کسی دوسرے بینچ کو منتقل کر دے گا تو یہ اب میٹر بھی آئندہ دنوں میں کیونکہ اس میں جو نوٹسز جاری ہوئے ہیں تو غیر مہینہ مدت تک یہ درخواست ملتوی کی گئی ہے غیر مہینہ مدت کا مطلب یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے لاکھ جائے ہو سکتا ہے کہ مہینہ یہ درخواست جو ہے وہ نہ لگے لیکن یہ میٹر اب اٹلیس کھول چکا ہے آخر میں مولانا فضل رحمان صاحب کے حوالے سے بھی ایک خبر دیتا ہے چلو انہوں نے خطاب کیا ہے اور اپنی غلطی کا انہوں نے بھی اطراف کیا اور وہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا اس کی پیروی کی اب تھک گئے ہیں تو اب چونکہ کچھ مل نہیں رہا تو اس وجہ سے ہم تھک گئے ہیں اور وہ بھی ہمیں مون نہیں لگا رہے تو یہ ان کا کہنے کا مطلب تھا وہ کہتے ہیں جی کہ ہم کسی پر تنقید نہیں اسلاح کی کوشش کر رہے ہیں عمام کو عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا امن تباہ ہو گیا ہمیں نئے زاویے سے سوچنا ہوگا تو یہ مولانا فضل رحمان صاحب ہیں یہ ان کا کہنا ہے لیکن مولانا فضل رحمان صاحب جب اقتدار میں تھے تو تب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تب انہیں کسی بھی چیز کی جو یاد تھی وہ نہیں تھی اور اس وقت تو یہ سربراہ بنے ہوئے تھے پی ڈی ایم کے رائے کا اثار کیجئے گا مجازہ دیجئے اللہ حافظ